الگت بلتستان میں یقیناً پورے پاکستان کی طرح یوں تو دنیا میں اس وقت فوڈ سیکیورٹی ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے فوڈ سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں اور فوڈ سیکیورٹی کو کیپ ایگری کلچر لائیو سٹاک اور فشریز ہی اس ایشو کو کیپ کر سکتا ہے اس پہ ملٹیپل فیکٹرز بھی ہیں جو فوڈ سیکیورٹیز کی ایشوز آ رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور لوکل سطح پہ بھی تاہم ہماری پلینی یہ ہے جی بی گورنمنٹ کی کی فوڈ سیکیورٹی کو اس کے مسئلے کو حل کرے اور آنے والے وقتوں میں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تمام ڈومینز میں ہم کام کریں ایگری کلچر کے حوالے سے ہماری کچھ ایکٹیوٹیز چل رہی ہے کیونکہ آج فشریز کی ایکٹیوٹی ہے تو میں اس پہ ہی بات کروں گا فشریز میں پورے پاکستان میں جو وارٹر بارڈیز ہیں وہ سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں ہیں ساپ پانی کے یہاں پہ زخائر موجود ہیں اور اس وارٹر بارڈیز کی اس پوٹینشل کی یوٹیلائزیشن پروپر نہیں ہو سکی تھی جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے سے چشمیں جھرنے دھریہ یہاں سے تو بہ رہا ہے لیکن اس کا بینیفٹ عام عوام کو نہیں تھا ہم نے کوشش یہ کی کہ دیگر شعبوں کی طرح فشریز ڈپارمنٹ کو بھی انہینس کریں تو فشریز ڈپارمنٹ کے ہمارے آفیسران اس بات کی گواہی دیں گے کہ الحمدللہ موجودہ گورنمنٹ نے اگری کلچر لائف سٹاک اور فشریز میں فائننشلی اور فسکلی بے تہاشہ ہم نے سپیس دی تاکہ فورڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان تینوں شعبوں کا تعلق عام عوام سے گراس فورڈ لیول پہ اس کا تعلق ہے اور امپیکٹ بھی عام عوام تک اور گراس فورڈ لیول تک جاتا ہے تو کوشش ہماری یہ ہے جو ہماری جتنے ریسورسز سے جہاں جہاں ساف پانی کے چشمے ہیں ریسورسز ہیں ان کو ہم یوٹلائز کریں اور اس سال الحمدللہ موجودہ گورنمنٹ میں تقریباً تمام ڈسٹرکس میں ہم ہچریز بنا رہے ہیں اس وقت سکردو میں جو ہسٹری ہے بشوں میں نئی ایک ہچری بن رہی ہے مہدیابات میں کھرمان ڈسٹرک میں ایک نئی ہچری اسٹبلیش ہونے جا رہی ہے گانچے میں بھی ایک ہچری نئی اسٹبلیش ہونے جا رہی ہے اسی طرح ڈسٹرکس شیگر میں سب سے فیزیبل یہی جگہ تھی ہمارے دوستوں نے ٹیم نے سروے کیر کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو آئیڈنٹیفائی کیا اور اس پہ کام الحمدللہ تکمیل پذیر ہوا اور تمام ڈسٹرکس میں ہم ہچریز بنائیں گے اس کا عام عوام کو کیا فائدہ ہے تو یقیناً جب پانی یہی سے بہ رہا ہے جس پانی سے یہاں ہچری کا قیام عمل میں لائے گا تو ساتھ میں جو ہمارے فارمرز ہیں آپ صرف باغبانی اور کاشکاری کے علاوہ مہی پروری